ہائی میرا نام سفراز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ تھنکنگ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے بھارتی ہے پاسپورٹ کے لیے آل لائن اپلیکیشن کیسے کرتے ہیں تو چلیے سیکھ لیتے ہیں اگر پہلے کی بات کی جائے تو سب سے پہلے آپ کو فرم فل کرنا پڑتا تھا فل لائن میں لگنا پڑتا تھا اور اس کے بعد دکھا مکی کرنے کے باوزود بہت پریسانی ہوتی تھی اور اگر آپ ایجینٹ کے ثور جاتے تھے تو ایجینٹ آپ سے بھاری موٹی رقم لیتا تھا اور کئی ایجینٹ تو پیسے لے کے گائے بھی ہو جاتا تو تو ہم آج آپ کو بتائیں گے آل لائن پاسپورٹ کیسے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو براؤزر میں ٹائپ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے براؤزر میں ہم ٹائپ کریں گے www.passportindia.gov.in چلی ٹائپ کر لیتے ہیں www.passportindia.com.in اس کے بعد آپ کے سنے اس طرح سے پاسپورٹ سیوہ کا پیج اوپن آئے گا تو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں اگر جن لوگوں کا پاسپورٹ سیوہ کے اندر پر آئی ڈی نہیں بنا ہے آپ اس پر کلک دکھیں آپ اپنی نئی آئی ڈی کریٹ کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کا پناہ ہوا ہے آئی ڈی آئی ڈی تو آپ یہاں اگزیسٹن یوزر لوگ ان پر کلک کر سکتے ہیں میری آئی ڈی آئی ڈی بنی ہوئی ہے تو میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پر آئی ڈی مانگ رہا ہے آپ سے تو یہاں پر آپ نے اپنا آئی ڈی دال دیتا ہوں پھر continue کی بٹن پر کلک کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ آپ پاس ورڈ مانگا جائے گا تو میں یہاں پر پاس ورڈ ڈال دیتا ہوں پھر نیچے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آ رہا ہے تو یہاں پر کپ چک ڈال دیتا ہوں پھر یہاں پر لاؤگیو کر دیتا ہوں لوگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے پاسپورٹ پاسپورٹ سیوہ کینٹر کا پیج اوپن ہو جائے گا یعنی کہ آپ اللہ لاؤگٹین ہیں پاسپورٹ سیوہ کینٹر کے آلائن فرم کل اپلکیشن میں یہاں پر اپلائی فور پریش پاسپورٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے دیکھیں کلک یہاں کلک کرنے کے بعد اس کے بعد یہاں پر پریش جن لوگوں کو پریش کرنا ہے پریش کر سکتے ہو اور دوسرے اپسن ہے ری ایسو جن کر ری ایسو کروانا ہے وہ ری ایسو کر سکتے ہیں اور یہاں پر دو اپسن ہے ٹیپ آف اپپلیکیشن نارمل طریقے سے بھی کر سکتے ہیں تطکال طریقے سے تطکال میں تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے نارمل میں ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے بھر نارمل میں ابھی کر کے دکھانے والا پریش کر سکتے ہیں ساٹ پیج کا چاہیے چھتیس پیج کا چھتیس پیج کلے کر دے نیچٹ کر دیتے ہیں آپ چھتیس پیج کا بھی لے سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ سے آپ کا نام پوچھا جائے گا اپلیکین ڈیٹیل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اوپر اپلیکین ڈیٹیل تو یہاں پر چلیے میں اپلیکینٹ کا نام ڈال دیتا ہوں چلیے تو یہاں پر فرسٹ نیم گیونیم میں سرنیم میں دال دیا پھر یہاں پر آپ نو کر دیجئے اگر آپ کو ہندی میں بھی نام چاہیے تو یہ اس کر کے آپ اپنے ہندی میں بھی نام لکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر جنرل سلیکٹ کر لیجئے میل پھر یہاں پر نو کر دیجئے پھر یہاں پر آپ اپنا date of birth سیلیکٹ کر لیجئے چلیئے میں ڈیٹ او برث سیلیکٹ کر لیتا ہوں انیس سا یہ نائنٹیو پھر یہاں نومبر تو اس کے بعد یہاں پر آپ لو رہنے دیجئے آپ پلیس آف برث آپ کا برث جہاں ہوا وہاں کا جگہ کا نام ڈال دیجئے جیسے دلی دلی میں ڈال دیتا ہوں پھر یہاں پر اسٹیٹ سیلیکٹ کرنے کے کر لیجئے دیشٹیک اسی طرح میریڈ اسٹیٹس سے آپ ڈال سکتے ہیں اگر میریڈ ہو تو میریڈ سنگل ہو تو سنگل ڈال سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ سے پین کارڈ کارلی کو بولنا اگر پین کارڈ نمبر ہے تو ڈال دیجئے نہیں تو کوئی جرورت جروری نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا پیسہ کیا ہے کیا کرتے ہیں سٹوڈینٹ ہیں تو سٹوڈینٹ ڈال دیجئے سیلپ ایمپلائیڈ ہے تو سیلپ ایمپلائیڈ ڈال دیجئے اگر آپ کے پینٹس اگر کوئی سرکاری چاپ کرتے تو ایمپلائیڈ کر دیجئے نا اپنے تھا نو کر کے آگے چلیے ایمپلائیڈ کر دیجئے نا ایمپلائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر فیملی ڈیٹیل مانگے گا آپ کے فادر کا نام اور سترم مانگر کا نام ان لیگل کا ایمپلائیڈ کون ہے وہ ڈال دیجئے پھر یہاں پر آپنا نیچ کے بٹن پر کلک کر دیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ ڈال دیجئے انہیس سو پیدانبے پھر یہاں پر ہاؤس نمبر ڈال دیجئے ویلیج دیلی ڈسٹک ڈال دیجئے پھر یہاں پر اپنا اپنا پوریز اسٹیشن جو آپ کے نزدیک میں پڑتا وہ آپ ڈال سکتے پینک ڈال دیجئے موائل نمبر اپنا پر ایمیل ڈسٹک ڈال دیجئے کو spin first مجھے رسیٹین سے غلط آ رہتی ہیں آپ انیس سو راس ہی کر سکتے ہیں اس کے آدھی اپنے اٹھٹ اب کچھ بھی آپ ڈال کے چینج کر کے ٹرائے کر سکتے ہیں ڈیوان لیت نہیں رہا تھا تو چلیے آپ یہاں پر امیر جنسی کانٹیکٹ ڈال دیجئے میں اسی کانٹیکٹ میں نیم اور ایڈریس ڈال دیجئے تو یہ اب میں نے نیم ڈال دیتا ہوں تو اسی طرح یہاں پر امیر نمبر ڈال دیجئے اس کا نیم کلک کر دیجئے اس کا آپ سے آپ دو ریفرینس چاہیے ہوتا ہے تو ریفرینس کی نام یہاں پہلے نام ڈال دیجئے کچھ بھی ڈال دیجئے پہلے نام ڈال دیجئے پہلے نام ڈال دیجئے اس کا نام ڈال دیتا ہوں پہلے ایڈریس پہلے نام ڈال دیجئے اس کے بعد ہی آپ اس کا کانٹیکٹ نمبر ڈال دیجئے پہلے نام ڈال دیجئے اسی طرح یہاں پروجیک موائل نمبر پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو کچھ کرنا نہیں آپ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ڈیٹیل آپ پڑھنا چاہو دیکھ سکتے ہو باقی میں نے پڑھا ہوا یہاں پر نو نو سمیں کر کے پھر نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے چلیے میں نے نو نو کر کے نیکسٹ کر دیا پھر یہاں پہ آپ کا جو پاسپورٹ ہوگا کچھ اس طرح سے نجر آئے گا آپ دیکھ لیجیے اور یہاں پہ سکنیچر پھر یہاں پہ آپ نیکسٹ کر دیجئے اور پھر یہاں پہ اپنا پیلیس ڈال دیجئے پھر آئی اگری اور یہاں پہ آپ یاس کر دیجئے اس میں اس وغیرہ آنے کے لیے اس کے بعد یہاں پہ یاس کر دیجئے اور اس کا سمیٹ فارم کر دیجئے سمیٹ فارم کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو پیلیم پریسپ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو یہاں نمبر مل گیا پریس بے گرہ بے گرہ اپنی ڈیٹیل ساری کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئرلین انٹرنیٹ بینکنگ کرنا رہا ہے اور دوسرا اپسن ہے چلان پرمینٹ پہ ان کے اس اس بی آئی بڑھا چلان لیتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے نیکٹ کرنا پڑے گا اس کو دیکھیں چلان کا اس کو لے کے آپ اس بی آئی کے کسی بھی نہیں نزدیکی اس بی آئی برانچ میں جا کے آپ اپنا پیمنٹ کرا سکتے ہیں بٹ اس میں تھوڑا ٹیم لگتا ہے لیکن میں ایک میری فیٹ ہوگا جب آپ کو اپورٹمنٹ مل جائے گا تو چلیے میں آرلین کر کے میں بتاتا ہوں یہاں پر نیکسٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ پاسپورٹ آفیس جائے گا جو آپ کو نزدیکی پاسپورٹ آفیس وہاں پہ کلک کر دینا ہے اس کے لیے پر کچھ ایمیج ہے وہ فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں پڑ آپ اپورٹمنٹ 16-18 کا نظر آ رہا ہے مجھے جو مجھے اچھا لگے وہ لے سکتے ہیں پی انڈ بک اپورٹمنٹ پر کلک کر دینا ہے جیسے پی انڈ بک اپورٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے کسی بھی ایک آنٹ سے نیٹ بینکنگ ڈیبیٹ کارٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آگے پی انڈ نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ابھی پاسپورٹ کسی کا اپلائی نہیں کرنا ہے آپ لوگوں کے لیے میں نے یہاں تک فون فیل کیا تھا آئی ہوپ یہ ویڈیو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو تو لائک سیو اور کومنٹس کرنا مت بولیے اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کو سبسکرائب کر لینا چاہیے کیونکہ آپ کے کام کی چیز میں ڈالتا رہتا ہوں تو چلیے ڈالتا رہتا ہوں